دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو آئی فون کے ساتھ کیے گئے کچھ کمال کے ایکسپیرمنٹ دکھاؤں گا تو چلیے آپ کے قیمتی وقت کا دھیان رکھتے ہوئے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو آئی فون ورسس سوڈیم میٹل دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ سوڈیم پانی کے ساتھ کتنا زبردست رییکٹ کرتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیا ہوگا اگر آئی فون کو سوڈیم میٹل پر لگا کر اسے پانی میں ڈال دیا جائے اس ایکسپیرمنٹ کو کرنے کے لیے اس بکٹ کا استعمال کیا گیا آئی فون 11 پر سوڈیم میٹل کو لگا کر اسے پانی میں ڈال دیا گیا جس کے بعد سوڈیم پانی سے رییکٹ کر کے بہت بڑا بلاسٹ کرتا ہے اس بلاسٹ کو دیکھ کر تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آئی فون کے ٹکلے ہو گئے ہوں گے لیکن جب جا کر دیکھا گیا تب پتا چلا کہ آئی فون صحیح سلامت ہے اور کام بھی کر رہا تھا آپ اس ویڈیو میں دیکھ ہی سکتے ہیں کہ اس ایکسپیرمنٹ سے آئی فون میں آگے پیچھے کہیں سے کوئی کریک نہیں آیا دوستو آپ کو آئی فون کے ساتھ کیا گیا یہ ایکسپیرمنٹ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا دوستو یہ ویڈیو کیلیفورنیا کی ہے اس ایکسپیرمنٹ میں آئی فون کو کیلیفورنیا میں بنی ہائیس بیلڈنگ سے نیچے فکا گیا جس کی ہائٹ قریب ہزار فیٹ ہے اتنی زیادہ اچائی کو دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے کہ آئی فون نیچے ایک پیس میں نہیں ملے گا تو چلیے پھر دیکھتے ہیں کہ اس ایکسپیرمنٹ میں کیا ہوگا آئی فون کو اس ہائٹ سے چھوڑ دیا گیا اور پھر جب نیچے جا کر دیکھا جاتا ہے تو پہلے تو بہت دیر تک آئی فون نہیں ملتا اور جب بہت ڈھوننے کے بعد یہ ملا تو اس کی سکرین اور بیک ٹوٹ گیا تھا لیکن حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ اتنی اچائی سے گرنے کے بعد بھی آئی فون بلکل صحیح سے کام کر رہا تھا اور یہ سروائف کر جاتا ہے آئی فون ورسز لاوہ دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ لاوہ بہت خطرناک ہوتا ہے اور جس چیز پر بھی اسے ڈال دیا جائے یہ اسے جلا کر ڈسٹروائ کر دیتا ہے چلیے دیتے ہیں کیا ہوگا اگر اس آئی فون پر لاوہ کو ڈال دیا جائے سب سے پہلے کنٹینر میں لاوہ کو تیار کیا جاتا ہے اور پھر اس میں سے لاوہ کو نکال کر آئی فون پر ڈالتے ہیں جیسے ہی آئی فون پر لاوہ ڈالنا شروع کیا جاتا ہے تو آئی فون کی ڈسپلی چلی جاتی ہے اور کچھ ہی دیر میں ایک ایک ایکسپلوزن ہوتا ہے جس کے بعد آئی فون سے ڈسپلی الگ ہو جاتی ہے اور اس میں آگ لگ گئی جس کے بعد یہ جل کر پوری طرح سے ڈسٹروائ ہو گیا اور اس ایکسپیرمنٹ میں آئی فون سروائب نہیں کر پاتا ہے آئی فون ورسس فائر کریکرز دوستو کیا ہوگا اگر کسی آئی فون کو بہت دھیر سارے پٹاکوں میں رکھ کر اسے بند کر کے اس میں آگ لگا دی جائے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کرنے سے آئی فون کے ساتھ کیا ہوگا چلیے دیکھتے ہیں کہ اس انٹرسٹنگ ایکسپیرمنٹ میں کیا ہوا اس ایکسپیرمنٹ کو کرنے کے لیے ایک کاج کے باکس کو لیا جاتا ہے اور پھر اس میں بہت سے پٹاکوں کو رکھ کر اس کے بیچ میں آئی فون کو رکھ دیا جاتا ہے اور پھر اسے اوپر سے بند کر کے اس میں آگ لگا دی جاتی ہے جس کے بعد آپ دیکھے سکتے ہیں کہ پٹاکیں فوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور جب بعد میں سارے پٹاکیں فوٹ چکے ہوتے ہیں تب باکس کو کھول کر دیکھا جاتا ہے جس میں رکھا ہوا آئی فون پورا کالا ہو گیا تھا یہ آئی فون بہت گرم ہو چکا تھا اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ اب یہ نہیں بچا ہوگا لیکن جب اسے صاف کر کے چلایا جاتا ہے تو یہ پہلے کی طرح ہی نارمل ہوتا ہے صرف اوور ہیٹنگ کی وجہ سے وارننگ لکھ کر آتی ہے اس کے علاوہ یہ بلکل صحیح سلامت ہوتا ہے آئی فون ورسس کار دوستو اس ایکسپیرمنٹ کو اور پھر ان کی مضبوطی کو چک کرنے کے لیے ان کے اوپر گاڑی کو چڑھا دیا گیا جیسے ہی ان آئی فون کے اوپر کار کو چڑھایا گیا تو یہ سبھی آئی فون ٹوٹ جاتے ہیں دوستو آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ گلوری ہوس کو ڈیم کے ریزورویر میں بنایا جاتا ہے جس سے کہ اگر پانی زیادہ ہو جائے تو پانی اس سے ہو کر چلا جائے اب میں آپ کو جو ایکسپیرمنٹ دکھانے جا رہا ہوں اس میں آئی فون کو اس گلوری ہول میں ڈراؤپ کیا گیا اس کے لیے آئی فون کو ڈرون سے باندھ کر اس کے اوپر لے جایا گیا اور اتنی اچائی سے اسے اس میں فیک دیا گیا اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس آئی فون کا کیا حال ہوا ہوگا جب نیچے جا کر اسے دیکھا گیا تو اس آئی فون کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا تھا اس ایکسپیرمنٹ میں بس سکرین ٹوٹی تھی اور بیک کا گلاس چٹکا تھا اس آئی فون کی بچنے کی وجہ اس پر لگا پروٹیکٹیو کیس بھی ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی یہ کافی سروایف کر جاتا ہے اگر اس کے علاوہ کوئی اور سمارٹ فون ہوتا تو وہ بہت بری طرح سے ڈسٹرائی ہو سکتا تھا دوستو آج کی اس ویڈیویں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا تھانکس